لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حضرت علی کرم اللہ وجہو کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ معقل جو ہے وہ خوریت کی چھان بین میں مصروف ہو گئے کہ وہ آج کل کس جگہ پر مقیم ہے معلوم ہوا کہ وہ ساحل پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے اپنی قوم کو حضرت علی کا مخالف بنا دیا ہے اور اس کی قوم کی وجہ سے بنی عبدالقیس اور جو قبائل ان قبیلوں کے دوست تھے انہیں بھی اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے اچھا خوریت کی جو قوم تھی اس نے سفین کے جنگ کے دوران اپنی زکاة روک لی تھی اور اس دفعہ بھی انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو ان پر دو سال کی زکاة واجب تھی معقل کوفیوں اور بسریوں کا لشکر لے کر ان کے مقابلے پر چلے اور فارس کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے سمندر کے ساحل کے قریب پہنچے جب خوریت بن راشد کو اس لشکر کشی کا معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام سادھیوں کو جمع کیا جو عقیدت الخارجی تھے ان سے اس نے مشورہ طلب کیا کہ میں اس معاملے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے مناسب نہ تھا کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں وہ کسی ایک آدمی کو سالس منائے جبکہ اللہ کا حکم موجود ہو تو اب یہ بعد اس نے اپنے رازدارانہ طور پر ان لوگوں سے کہی جو اس کے ہم خیال تھے اس کے بعد بقیہ لوگوں نے آواز بلند کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سالس کو مقرر کیا اور اس پر رضا مندی بھی ظاہر کی اور پھر جو حکم اس نے اپنے لئے بہتر سمجھا خودی سے ختم کر دیا اب جو اس نے اپنے لئے فیصلہ کیا ہے اور جس حکم کو اس نے اپنے لئے پسند کیا ہے میں اس پر راضی ہوں کوفے سے جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے ان کی یہی رائے تھی پھر خوریت نے ان لوگوں سے جو حضرت عثمان کے حامی تھے آہستہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے رائے کا حامی ہوں اور خدا کی قسم عثمان مظلوم شہید کیے گئے ہیں اس طرح اس نے ہر جماعت کو راضی کیا کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی تھے ان کو بھی راضی کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر تھے ان کو بھی راضی کیا اور ہر جماعت کے دل میں اس نے یہ ذہن نشین کرا دیا کہ فی الواقع خوریت ان کے ساتھ ہے کیونکہ یہ اپنی جمعیت برقرار رکھنا چاہتا تھا جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا ان سے اس نے کہا کہ بھی اپنے صدقات کو اپنے قبضے میں رکھو اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر کے صلح رحمی کا حق ادا کرو اور تم پسند کرو تو اپنے فقراء پر خرچ کرو ان لوگوں میں بہت سے عیسائی بھی تھے جو اسلام لا چکے تھے لیکن جب انہوں نے مسلمانوں میں اختلافی صورت دیکھی تو کہنے لگے بھئے اس سے بہتر تو وہ دین تھا جس کو ہم نے چھوڑا ہے اور جس دین پر یہ لوگ ہیں اس سے زیادہ ہدایت تو ہمارے دین میں پائی جاتی تھی یہ کیسا دین ہے جو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی انہیں نہیں روکتا اس دین میں نہ تو راہیں محفوظ ہیں اور نہ یہ دین ایک دوسرے کا مال چھیننے سے روکتا ہے اس بات پر ان لوگوں نے دوبارہ دین اسوی یا عیسائیت ہونا اختیار کیا تو خریت نے ان مرتدین سے کہا کہ بھئی تمہیں معلوم ہیں کہ جو لوگ نصرانیت چھوڑ کر اسلام لاتے ہیں اور پھر دوبارہ نصرانیت میں جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا حکم دیتے ہیں خدا کی قسم علی ایسے لوگوں کی نہ تو کوئی بات سنیں گے اور نہ کوئی عذر قبول کریں گے نہ تو ان کی توبہ قبول کرے گا اور نہ توبارہ اسلام کی دعوت دی جائے گی بلکہ اس کا حکم تو یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اس طرح خریت نے ہر فرقے کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور بنو ناجیہ اور جتنے لوگ اس کے گرد و نواہ میں آباد تھے ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس کے جھنڈے کے نیچے لا تعداد لوگ جمع ہو گئے ابو طفیل اس زمن میں بیان کرتے ہیں کہ میں اس لشکر میں شامل تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بنو ناجیہ کے مقابلے پر روانہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنو ناجیہ کے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں تین ٹولیوں میں بٹا ہوا پایا ہمارے امیر یعنی موقع نے ان میں سے ایک جماعت سے سوال کیا کہ تم کون ہو انہوں نے جواب دیا ہم نصارہ ہیں یعنی کہ ہم عیسائی ہیں ہم اپنے دین سے کسی دین کو عفضل نہیں سمجھتے اس لئے اپنے دین پر قائم ہیں موقع نے انہیں جواب دیا اچھا تو تم علیدہ رہو موقع نے دوسرے فریق سے سوال کیا تم کون لوگ انہوں نے جواب دیا ہم پہلے عیسائی تھے بعد میں اسلام لائے اب اسلام پر ہی قائم ہے موقع نے کہا اچھا تم بھی علیدہ ہو جاؤ تیسرے فریق سے سوال کیا کہ تم کون ہو انہوں نے جواب دیا ہم پہلے عیسائی تھے پھر ہم اسلام لے آئے لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہلے دین سے افضل کوئی دین نہیں اس لئے ہم پھر عیسائی ہو گئے موقع نے ان سے کہا اچھا اب تم اسلام لے آؤ انہوں نے انگار کیا موقع نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب میں اپنے سر پر تین بار ہاتھ پھیروں تو تم اس تیسرے مرتد فریق پر فوراں سختی سے حملہ کر دو اور ان میں سے ان لوگوں کو قتل کر دو جو لڑنے کے قابل ہیں اور بچوں کو قائد کر لو الغرز جنگ کے بعد بچے قائد کر کے حضرت علی کے پاس پیش کیے گئے جنہیں مسقلہ نے حضرت علی سے دو لاکھ درہم میں خرید لیا اس کے بعد مسقلہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لاکھ درہم پیش کیا یعنی دو لاکھ درہم میں خریدہ تھا ایک لاکھ درہم پیش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی رقم لینے سے انکار کر دیا تو مسقلہ نے ان تمام لڑکوں کو آزاد کیا اور وہ تمام دراہم لے کر بھاگ گیا اور حضرت معاویہ کے پاس جا کر شامل ہو گیا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ان غلاموں کو کیوں نہیں پکڑ لیتے حضرت علی نے اس سے انکار فرمایا اور ان لڑکوں سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا انہیں آزاد رہنے دیا حارث بن کعب کا قول ہے کہ جب مرتدین کی جنگ سے فارغ ہو کر معقل ہمارے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کا خط پڑھ کر سنایا اس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ان تمام لوگوں کے نام جنہیں میرا خط پڑھ کر سنایا جائے خواہ وہ مومن مسلمان ہوں یا نصارہ اور مرتد ہوں تم پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت کی اتباہ کریں اللہ اس کے رسول اس کی کتاب اور بعصت بعد الموت پر ایمان لائیں اور اللہ کے احد کو پورا کریں اور خیانت نہ کریں ان سب پر سلام ہو اما بعد میں تمہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ عمل بالحق اور ان احکام کی دعوت دیتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں جو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے لڑا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے تو ان لوگوں کو جو گزشتہ احکام کی پیروی کریں گے ان کی جانوں اور مالوں کے لئے امان ہوگی اور جو لوگ لڑائی میں اس دشمن کا ساتھ دیں گے اور ہماری اطاعت سے خارج ہوں گے تو ہم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد کے طالب ہوں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ ہے اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے اس کے بعد موقع نے امان کا جھنڈہ نصب کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کے لئے امان ہوگی سوائے خوریت اور اس کے انساتھیوں کے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتدا کی اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو دیگر قوموں کے خوریت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اسے چھوڑ کر چلے آئے جب یہ لوگ علیدہ ہو گئے تو معقل نے اپنی فوج کو جنگ کے لئے تیار کیا میمنہ پر تو یزید بن مقفل ازدی کو اور میسرہ پر منجاب بن راشد الدبی کو اور لشکر لے کر یہ خوریت کے جانب بڑھے خوریت کے ساتھ اس کی پوری قوم تھی خواہ وہ مسلمان ہو یا نصارہ ہو یا زکاة کے منکرین حارس ابن کعب کے ذریعے ابو صدیق ناجی کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ خوریت اس روز اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ اپنی عزتوں کا پاس کرو اور اپنی عورتوں اور اولاد کی جانب سے جنگ کرو خدا کی قسم یہ لوگ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں خوب قتل کریں گے اور تمہیں غلام بنائیں گے اس پر اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم ہم پر جو یہ مسئیبت نازل ہوئی وہ تیرے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے خوریت نے جواب دیا اچھا اب تو جنگ کرو کیونکہ اب تو تلوار باہر نکل چکی ہے خدا کی قسم اب میری قوم پر بہت بڑی مسئیبت نازل ہونے والی ہے حارز من کعب کے ذریعے عبداللہ بن فقیم کا یہ قول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ معقل نے سب بندی کے بعد میمنا سے میسرہ تک چکر لگایا اور ہر سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے مسلمانوں آج سے زیادہ تم فضیل اور عجر عظیم کبھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آج تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے زکاة سے انکار کیا یا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے یا پھر تمہارے مقابلے پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ظلم و سرکشی کے باعث بیعت کو توڑ دیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میں سے آج کے روز جو بھی قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو زندہ بچے گا اللہ اس کی آنکھوں کو فتح اور مال غنیمت سے ٹھنڈا کریں گے معقل ہر صرف کے سامنے تقریر کرتا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی تقریر سن لی پھر معقل قلب لشکر میں اپنی جگہ جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے یزید بن معقل کے پاس پیغام بھیجا جو میمنہ پر امیر تھا کہ میمنہ کو لے کر دشمن پر حملہ کرو یزید نے دشمن پر حملہ کیا اور بہت دیر تک نہائیت ثابت قدمی سے ان سے جنگ کرتا رہا پھر اپنے میمنہ کے ساتھ واپس ہو کر اپنی جگہ آ کر ٹھہر گیا اس کے بعد معقل نے منجاب ابن راشد اور ضبی کو حکم دیا کہ اپنے میسرہ کو لے کر دشمن پر حملہ کرو منجاب نے ان پر حملہ کیا اور بہت دیر تک ان سے سخت جنگ کی پھر واپس لوٹ کر اپنی جگہ پر آ گیا اس کے بعد معقل نے میمنہ اور میسرہ دونوں کو کہلا کر بھیجا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی فورا حملہ کرو پھر معقل نے اپنے جھنڈے کو حرکت دی اور دشمن پر حملہ کیا اس کے ساتھیوں نے بھی فورا حملہ کیا دشمن ان کے مقابلے پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا نومان بن سہبان الراصبی نے جو بنی جرم سے تعلق رکھتے تھے خورید کو دیکھ کر اس پر حملہ کیا اس کے نیزہ کھینچ کر مارا اور اسے سواری سے گرا دیا اور اس کے بعد نومان نیچے اترا اور خورید زخمی ہو چکا تھا اور اس کی زخم سے خون بہ رہا تھا لیکن نومان کے نیچے اترتے ہی وہ تلوار لے کر اس پر ٹوٹ پڑا ابھی آپس میں دو دو ہاتھ ہی چل رہے تھے کہ نومان نے خورید کو قتل کر دیا اس جنگ میں خورید کے ایک سو ستر آدمی مارے گئے اور باقی دائیں بائیں بھاگ گئے معقل نے ان کے خیموں کو لوٹنے کا حکم دیا خیموں میں جتنے آدمی ملے وہ سب قائد کر لیا گئے اس طرح معقل نے بہت سے مردوں عورتوں اور بچوں کو قائد کر لیا قائد ہونے کے بعد جو شخص مسلمان نظر آیا اس سے بیعت لے کر اسے اور اس کی گھر والوں کو رہا کر دیا گیا اسی طرح جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان پر اسلام پیش کیا وہ دوبارہ اسلام لائے معقل نے انہیں اور ان کے ولاد کو بھی چھوڑ دیا ان میں سے صرف ایک بڑا نصرانی جو ہے اس نے اسلام لانے سے انکار کیا اس کا نام علماء جو ہے رماجز ابن منصور بیان کرتے ہیں اس نے جواب دیا مجھے جب سے عقل آئی ہے تب سے میں نے ایسی غلطی نہیں کی ہے کہ میں اپنے سچے دین کو چھوڑ کر تمہارا برا دین اختیار کروں اس پر معقل نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اتار دی اس کے بعد معقل نے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا ان ساروں میں جو زکاة تم پر واجب ہوئی ہے جتنے سال گزرے ہیں کیونکہ انہوں نے دو سال کی زکاة نہیں دی تھی تو ان سالوں میں جو زکاة بھی تم پر واجب ہوئی ہے وہ ادا کرو اس کے بعد وہ عیسائیوں اور ان کی اولاد کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے خراج وصول کیا جب یہ واپس ہونے لگا تو اس علاقے کے مسلمان اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلے معقل نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو ان سب نے معقل سے مسافحہ کیا ہاتھ میں لایا اور رہنے لگے وہاں کے تمام مرد اور عورت ان مسلمانوں کی واپسی پر رو رہے تھے معقل کا قول ہے کہ خدا کی قسم جتنی مہربانی آج میں نے ان پر کی ہے اس سے قبل اتنی مہربانی کسی پر نہ کی تھی اور نہ اس کے بعد کسی پر اس کے بعد معقل بن قیس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریری خط لکھا جس میں خوشخبری دی کہ یا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اس بارے میں متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلے پر ساحل سمندر پر پہنچے دشمن مختلف قبائل پر مشتمل تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی یہ سب لڑنے پر بھی آمادہ تھے اور یہ سب لوگ ہمارے مقابلے پر متفق ہو کر آئے تھے ایک ہو کر آئے تھے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی کاروائیاں بھی کر رہے تھے ہم نے انہیں امیر کی اطاعت اور جماعت کا ساتھ دینے کی دعوت دی انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حکم کی جانب بلایا میں نے انہیں امیر المؤمنین کا خط پڑھ کر سنایا جو لوگ مقابلے پر آئے پھر ہم نے ان سے مقابلہ کیا انہیں پسپا کیا اور انہیں شکست فاشدی اللہ عز و جل نے ہماری مدد فرمائی امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ان لوگوں سے بیعت لی جو پیچھے بج گئے جو زکاة ان کے ذمہ تھی وہ ان سے وصول کی جو خراج جن کے ذمہ تھا ان سے وہ خراج بھی وصول کیا جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان پر دوبارہ اسلام پیش کیا گیا نصارہ کو ہم نے قیت کیا اور اس شرط پر یہا کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ زمی رہیں گے اور جزیے سے کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ کبھی اہل قبلہ سے قتال کریں گے یہ سب معمولی اور نیچے درجے کے لوگ تھے یہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے لئے جنت نعیم کو واجب کرے والسلام علیکھ پھر موقع اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا راہ میں اس کا گزر مسقلہ بن حبیرہ الشیبانی کے پاس سے ہوا جو حضرت علی کی جانب سے ارد شیخ خررہ کا عامل تھا یہ قیدی صرف پانچ سو آدمی تھے اور مسقلہ کی قوم سے تھے اس لئے ان قیدیوں کے عورتیں اور بچے روتے ہوئے اور مرد چلاتے ہوئے مسقلہ سے بولے کہ اے صاحب فضل اے انسانوں کے مددگار اے غلاموں کے آزاد کرنے والے ہم پر احسان کریں کہ ہمیں آپ خرید کر آزاد کر دیں اور یہی بھی واقعہ ہے جس کو میں پہلے آپ سے ذرا مختصر آج ہی کے درس میں بیان کیا کہ پھر مسقلہ نے انہیں دو لاکھ درہم کی خرید میں لیا تو اب وہ تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے مسقلہ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں ان لوگوں پر صدقہ کروں گا کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے مسقلہ کے یہ تمام حالات معقل کو معلوم ہوئے تو معقل نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بعد مسقلہ نے ان لوگوں کی ہمدردی اور انہیں چھڑانے کے لیے کہی ہے تو میں اسے ضرور قتل کر دیتا کاش ان لوگوں میں تمیم اور بکر بن واہل کے لوگ ہوتے اس کے بعد مسقلہ نے زہل بن الحارس زہلی کو معقل بن قیس کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ تمہارے پاس بنو ناجیہ کے کچھ لوگ ہیں انہیں میں ایک لاکھ درہم میں خریدتا ہوں معقل نے قبول کیا اور یہ قیدی اس کے پاس بھیج دیا گیا اور کہلوایا یہ مال فوراً امیر المومنین کے پاس روانہ کرو اس نے جواب دیا میں کچھ روپیہ ابھی روانہ کر دوں گا اور کچھ بعد میں روانہ کر دوں گا انشاءاللہ میرے ذمہ میں جو کچھ باقی ہو اس کے بعد معقل ابن قیس امیر المومنین کے پاس پہنچے اور کچھ حالات معقل کے ساتھ جو پیش آئے تھے وہ سب امیر المومنین سے بیان کیے حضرت علی نے فرمایا تم نے بہت امدہ اور بہتر کام کیا کافی دن تک حضرت علی مسقلہ کے مال کا انتظار کرتے رہے بعد میں نے اطلاع ملی کہ مسقلہ نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ان کی آزادی پر اس نے کوئی مالی مدد بھی طلب نہیں کی اس پر حضرت علی نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ مسقلہ نے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا ہے میرا خیال ہے کہ عن قریب تم لوگ اسے نافرمانیوں میں دیکھو گے پھر حضرت علی نے اسے خط لکھا کہ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑا کینا یہ ہے کہ حاکم اپنی ریایہ اور اہل شہر سے کینا رکھتا ہو تیرے ذمہ مسلمانوں کے مال میں سے پانچ لاکھ کا حق باقی ہے یہ رقم یا تو تو فوراں میرے قاسد کے ساتھ روانہ کر ورنہ میرا خط پڑتا ہی میرے پاس پہنچ کیونکہ میں نے اپنے قاسد کو یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ یا تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئے یا مال یہ قاسد جس کا نام ابو جرع الحنفی تھا جب مسقلہ کے پاس پہنچتا تھا اس نے مسقلہ سے کہا یا تو اسی وقت مال ادا کر ورنہ میرے ساتھ امیر المومنین کے پاس چل مسقلہ خط پڑ کر چلا اور بسرے آ کر ٹھہر گیا اور کوفے نہیں آیا ابھی اسے وہاں قیام کی چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے مال کا مطالبہ کیا اور دستور یہ تھا کہ بسرے کے علاقے کے تمام حکام وہاں کی آمدنی عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا کرتے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مال کا مطالبہ کیا تو اس نے کچھ روز کی محلت مانگی جب وہ محلت پوری ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مانچا اور ان سے کچھ اور دن کی محلت طلب کر لی لیکن جب یہ محلت بھی گزر گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پھر مال کا مطالبہ کیا اس نے مجبور ہو کر دو لاکھ درم ادا کیے بقیہ کے ادا کرنے سے آجز آ گیا زہل بن الحارس یہ قول نقل کرتے ہیں کہ مسقلہ نے اپنی قیام گاہ پر مجھے طلب کیا اس وقت اس کے سامنے رات کا کھانا چنا گیا تھا ہم نے بھی اس کے سامنے کھانا کھایا کھانے سے فراغت کے بعد اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ خدا کی قسم امیر المومنین مجھ سے اس مال کا مطالبہ کریں حالانکہ مجھ میں اس کے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے میں نے اس پر جواب دیا خدا کی قسم اگر تو ادا کرنا چاہتا تو ایک ہفتے بھی نہ گزرتا کہ تو بھی مال جمع کر لیتا تو قبیصہ جو ہے کہنے لگا میں اس کا بوچ اپنی قوم پر ہرگز نہ ڈالوں گا اور نہ ان میں سے کسی سے بھی ایک پیسے کا مطالبہ کروں گا خدا کی قسم اگر ہند کا بیٹا معاویہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا عثمان مجھ سے یہ مطالبہ کرتا تو وہ میری حالت دیکھ کر روپیہ چھوڑ دیتا کیا تم نے ابن عفان کو نہیں دیکھا تو انہیں کچھ روک رکھا ہے اس میں سے کچھ چھوڑنے والا ہے میرے اس جواب سے وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموش رہا لیکن اس گفتگو کو ابھی ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ وہ بھاگ کر شام چلا گیا اور حضرت معاویہ سے مل گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا اللہ اسے خوش نہ کرے کہ اس نے کام تو سرداروں جیسا کیا تھا لیکن غلاموں کی طرح بھاگ گیا اور فاجروں کی طرح خیالت کی خدا کی قسم اگر وہ یہاں مقیم رہتا اور مال کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا تو ہم اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے کہ ہمیں جو کچھ اس کے پاس نظر آتا وہ لے لیتے اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے گھر کی طرف گئے اور اسے تڑوا کر زمین کے برابر کر دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو شخصیت ہے وہ بڑی زود و سخا اور رحم والی شخصیت تھی لیکن وہی بات ہے کہ اس نے چونکہ مال ادا کرنا نہیں تھا اس لئے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کے غلط گمان کرتا رہا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے معاف فرما دیتے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا جو کچھ وہ افورٹ کر سکتا تھا اس سے لیتے باقی معاف کر دیتے لیکن وہی بات ہے کہ جس کو ہدایت نہ ملے اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں اچھا مسقلہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام تو نوعیم ابن حبیرہ جو حضرت علی کا ساتھی تھا مددگار تھا شیعہ تھا اور خاص حمدر تھا مسقلہ نے شام سے خط لکھا اور بنو تغلب کے ایک عیسائی کے ہاتھ جس کا نام حلوان تھا اس کے پاس روانہ کیا خط میں اس نے لکھا کہ میں نے تمہارے لئے معافیہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تھی انہوں نے تیرے لئے حکومت و عزت و تقریم کا وعدہ کیا تم میرا قاسد پہنچتے ہی میرے پاس چلے اس قاسد کو رحم مالک بن قعب العرجی نے پکڑ لیا اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلا اور اس سے خط وصول کیا اور خط پڑھ کر اس عیسائی کا ہاتھ کٹ ڈالا جس سے مر گیا نوائم نے اپنے بھائی کو جواب لکھا تو شیروں میں جواب لکھا کہ خدا تجھے ہدایت دے تو بے خوف ہو کر حیلوان جیسے شخص کو نہ بھیجا کر اسے جو بھی مال حاصل ہو سکتا ہے وہ ہر وقت اس کا حریص رہتا ہے اگر وہ دور پہنچ گیا تو اس کی خیانت سے غمگین بارال بڑا لمبا چوڑا اس نے کوئی ایک جڑ صفے کا خط اس کو شیریہ کلمات لکھ کے بھیجے امام طبری نے ان کو تمام کو جمع کیا اگر آپ چاہتے ہیں تو امام طبری کی تاریخ طبری میں ان کو پڑھ سکتے ہیں بارال تو جب یہ خط مسقلہ کو ملا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا قاسد تو مر گیا ہے اور چند تغلبیوں کے علاوہ سب کو ان کے آدمی کی حلاکت کی اطلاع مل گئی یہ سب جبعہ ہو کر مسقلہ کے پاس موچے اور بولے کہ ہمارے آدمی کو تم نے روانہ کیا تھا یا تو تم اسے زندہ کرو یا اس کا فدیہ ادا کرو مسقلہ نے جواب دیا زندہ کرنے پر تمہیں قادر نہیں لیکن ہاں میں ان کا فدیہ جو ہے وہ ذر کی صورت میں پیسے کی صورت میں ادا کروں گا اس کے بعد مسقلہ نے زر فدیہ ادا کیا یعنی پیسے سے فدیہ ادا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو ناجیہ اور ان کے امیر خوریت کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس کی ماں گڑھے میں گرے یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ اس طرح کا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آیا جس نے اتنی بدنامی کمائی تو یہ ایک عربی میں محاورہ ہوتا ہے وہ تو آگے کہا کہ یہ شخص کتنا ناقص العقل انسان تھا اور خدا تعالی کا کتنا نافرمان اور اس کی مقابلے میں کتنا جری تھا اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے تو میں نے اسے جواب دیا تھا میں تحمد پر کسی سے معاخضہ نہیں کرتا اور نہ بدگمانی پر کسی کو سزا دیتا ہوں اور نہ اس وقت تک کسی سے جنگ کرتا ہوں جب تک کہ وہ میری مخالفت نہ کرے اور مجھ سے کھل لم کھلا بغاوت اور عداوت کا اظہار نہ کرے میں اس وقت بھی اس سے جنگ نہ کروں گا تا وقت ہے کہ اسے جماعت کے اتحاد کی دعوت نہ دوں اور اس کے لئے عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہے اگر اس نے اپنی غلطی سے توبہ کی اور اپنی بات سے رجوع کیا تو ہم اس کی توبہ قبول کریں گے اور وہ ہمارا بھائی ہوگا اور اگر وہ ہماری کوئی بات قبول نہ کرے گا اور ہم سے جنگ پر آمادہ ہوگا تو ہم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کریں گے اور اسے اس کی مخالفت کا بدلہ چکھائیں گے اس کے بعد خوریت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چند دن تک کوئی بات نہیں کی اس کے بعد دوبارہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باس آر کہنے لگا کہ بھئی مجھے ڈر ہے کہ عبداللہ بن وحب الراصبی اور زید بن حسین الطائع آپ کے خلاف ضرور کوئی فتنہ اٹھائیں گے کیونکہ میں نے انہیں ایسے ایسے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ خود وہ باتیں سننیں تو آپ انہیں ایک لمحے کے لئے بھی نہ چھوڑیں بلکہ انہیں قتل کر دیں یا ان کی جڑے اکھاڑ کے پھیک دیں بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں ایک لمحے کے لئے بھی نہ چھوڑیں بازے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو اسی وقت بلائیں اور ان کی گردنیں اڑاتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اس شخص میں نام کو بھی عقل و سمجھ نہیں میں نے سے جواب دیا خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو عقل سے بلکل کورا ہے خدا کی قسم اگر میں ان لوگوں کو قتل کروں گا تو تو ہی مجھ سے آ کر کہے گا کہ علی اللہ سے در ان کا قتل تو کسی صورت میں حلال نہیں اس لئے کہ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا نہ تم سے جنگ کی اور نہ تمہاری اطاعت سے انکار کیا اچھا اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم ابن عباس یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں قسم ابن عباس تو ان کو حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اس سال لوگوں کو حج کرانے کی عمارت پر یعنی نائب بنایا کہ آپ لوگوں کو لے کے جائیں اور آپ لوگوں کو حج کرائیں جیسا حج کرانے کے لئے ایک امام ہوتا ہے تو بہرحال احمد ابن ثابت نے اسحاق بن عیسیٰ کے ذریعے ابو معشر سے نقل کیا ہے اور قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مکہ کے عامل تھے اور ان کے دوسرے بھائی عبیداللہ ابن عباس یہ بھی یمن کی گورنری پر تھے اور ان کے تیسرے بھائی عبداللہ ابن عباس یہ بسرے کی گورنری پر تھے خراسان پر حضرت علی کے عامل ایک روایت کے مطابق خلید ابن قرہ الیربوعی تھے اور دوسری روایت کے مطابق عبدالرحمن ابن عبزہ تھے شام اور مصر میں امیر معاویہ اور ان کی جانب سے متعین کردہ حکام تھے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مصر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ سے نکل کر حضرت معاویہ کے قبضے میں جا چکا تھا ہجری میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مغبوضہ علاقے تھے جو آپ کی مملکت کا حصہ تھے اس پر شامی لشکریوں نے جو حملے کرنے شروع کیے ان حملوں کو ہم جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب